بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عامل شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ آٹوک ایڈ کی ایک لسک کے اوپر ہے اور اس لسک میں میں آپ کے ساتھ دو تین چیزیں شیئر کروں گا اس میں اس لسک کے اندر کافی زیادہ اپشنز ہیں میں سب دو ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ایک جو ہے وہ میں آپ کو پریکٹیکل ہی دکھاؤں گا دوسرا میں نے پہلے سے ویڈیو ریکارڈٹ کیا ہوئے وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میرے پاس اس وقت آٹوک ایڈ 2021 ہے 2021 ہے تو اس میں پتہ نہیں کیوں وہ لوکیشن والا فنکشن کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو اس میں دو آپشنز ہو سکتے ہیں جیسا کہ ایک یہ ہمارے پاس لیولز ہیں اور ہمیں فار اگزمپل لیئر جب کمپیکشن کرتے ہیں لیئر بائی لیئر 30 سینٹی 25 سینٹی جو بھی اپکی رکوایڈ ہو تو جیسے میرے پیجیکٹ پر 25 سینٹی بھی تھی تو ہم لوگوں کو اس 25 سینٹی پر جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لیول لینے پڑتے تھے جیسی کمپیکشن ہوتی تھی اس کی ایک سروی رپورٹ بنانے پڑتے تھے لیئر لکیشن جو ہے وہ سیم رہتی ہے تو اس صورت میں ہم بار بار ڈیٹا سائٹ سے لانے کے لیے کئی بار کیا ہوتا ہے جو فائنل ہماری ایک یا دو سرفس ہوتی ہے اس کو پراپرلی چیک کر لیتے ہیں باقی ہم سائٹ پر سمپلی ہم لوگ ریفنس دے لیتے ہیں اور جو رپورٹ ہے وہ آپ اس میں بنا لیتے ہیں تو اس لیس پر میں کیا بتاؤں گا کہ سیم لوکیشن کے اوپر ہم لوگوں نے لیولز کیسے ٹوئنٹی فائو ٹوئنٹی فائو چینج کرنی ہے ایک ہی لسپ سے یا اگر ہمارے پاس جیسا کہ یہاں پہ ای ایکس میں آپ نظر آ رہا ہے کہ یہ سائٹ سے لیے کے پوائنٹ سے یعنی نمبرز نارٹ ایسٹ اور ایلیویشن اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس طریقے سے بھی رپورٹ کو جرنیٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا یوٹیوب چینل جو کہ آمیر شہزا ٹوان سکس کے نام سے ہے اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ہٹ کر کے آر نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ میرے آنے والے اتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے سیم میرا چینل ہے یہ ڈیلی موشن کی اوپر آمیر شہزا ٹوان سکس کے نام سے اور اسی طرح یہ میری ویب سائٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر بھی آ کر آپ مجھے اپنا ای میل ڈال کے فالو کر لیں تاکہ جب ہی میں ایک پوسٹ ڈالوں تو وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو یہاں پر میں نے یہ ایک ڈرائنگ اوپن کی ہی ہے اب آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ کو 5.49 5.5 یعنی 5.5 لیول کے یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لیول جو ہے وہ میں چیئی کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں لسپ اپیوز کرنے پڑی گئی جس کا نام ہے سی ایچ ٹیکسٹ ٹھیک ہے یہ لسپ جو ہے وہ آپ کو میری اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ میں پہلے بھی بتا جکا ہوں جیسے یہ میری ایک پلی لسٹ ہے آٹو کیاڈ لسپ پہ اوپر آ لے دی اس میں میرا ساتھ ویڈیو ہے آج کے ویڈیو آٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیسے ملے گی یہ لسپ فار ایجمپل میں ایک ویڈیو کھولتا ہوں تو یہاں پر آپ شو مور کرو گے تو یہ آپ کو میری گوگل ڈرائیو کا لکھ مل جائے گا آپ کلک کر کے آپ یہ لسپ بھی ڈولوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے کہ میں ان لیولز کو چینج کرنے جا رہا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لسپ کو لوڈ کرنا ہے اس کا طریقہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں پھر بھی شارڈی سے میں ٹچ کر لیتا ہوں اے پی لکھ کے آپ انٹر کرو گے اور جہاں پر آپ کی لسپ ہوگی وہاں پر جا کر آپ اس کو ایڈ کر لوگے میری کیونکہ آلیڈی پہلے سے لوٹڈ ہے تو میں اس کو لوڈ نہیں کرنے جا رہا تو میں سیپلی اس کا جو کمانڈ ہے وہ ہے سی ایچ ٹی یہ آپ لکھو گے تو یہ آپ کی لیئر جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے لسپ کے آپ سیلیکٹ اوبجیکٹ کرو اس میں ایک چیز آپ نے اکشار رکھنا ہے کہ جو آپ ٹیکس پہلے سلیکٹ کرو گے اس کو وہ پہلے چین کرے گا جو بعد میں یعنی جس سیکونس سے آپ یہاں پہ سلیکٹ کرو گے اسی سیکونس سے ہمارے ٹیکس جو ہیں وہ چین ہوگی میں ان کو ایک بار بھی بھی سارا ایسے سلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن اس میں اکشار کیا رکھنا ہے کہ جو ٹیکس پہلے سلیکٹ ہوگا وہ پہلے چین ہوگا جو بعد میں سلیکٹ ہوگا وہ اسی سب سے بعد میں چین ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں پر یہ جتنے ٹیکس میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں ایٹر یا رائٹ کلک کرو ہوں ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں نے رائٹ کلک کیا تو یہاں پر وہ میرے پاس مزید کافی در آپشنز دے رہے ہیں ہائی جسٹیفیشن لوکیشن روٹی روٹیشن سٹائل ٹیکس انڈو اور ویٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر یہ جو ٹیکس ہیں صرف انہی کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر یہ ٹیکس کا اپشن ہے تو میں ٹی لکھتا ہوں کہ کپیٹل ورڈ ٹی ہے میں نے آلیڈی بتایا ہے کہ جتنی بھی کمانڈ کی سب کمانڈز ہوتی ہیں ان کے جو کپیٹل ورڈ ہوتے ہیں وہ اس کا نیکسٹ شارٹ کی ہوتی ہے یہاں ڈائیکلی آپ ٹیکس کے پر کلک بھی کر سکتے ہو تو میں ٹی لکھے انٹر کرتا ہوں اب وہ مجھ سے پہل رہا ہے کہ آپ نے فائن اے ریپلیس ٹیکس کرنا ہے تو وہ ٹیکس کس طرح ہونا چاہیے انڈویجولی ہونا چاہیے ری ٹائپ ہونا چاہیے گلوبلی تو میں لکھتا ہوں آر یعنی ری ٹائپ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نیو ٹیکس کہاں سے لینے ہے تو میں کیا کرتا ہوں آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر یہ ٹیکسٹ ہیں وہ فائن ہیں اب میرے ایکسل میں جو ٹیکس ہیں وہ سیون ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ان کو سیمپلی تمام ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی یعنی کپی کر لیتا ہوں اس کو اور دوبارہ آٹو کائٹ کے اندر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر میں کلک کر کے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں تو جیسے میں نے پیسٹ کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ٹیکسٹ جو ہیں وہ آلیڈی چینج ہو گئے ہیں اس سے مزید ابھی میرے پاس آپشن موجود ہیں جیسے ہائٹ اگر ان کی کوئی ہائٹ میں نے پلاس مائنس کرتی ہے یہ ہائٹ میں پساند نہیں ہے تو میں اس کو چینج کر سکتا ہوں اور آپ ڈریکٹ لے کے آوگے تو جو ہائٹ پہلے سے ٹیکس کی ہوگی وہ سیڈی اس کو صرف ریپلیس کرے گا ٹھیک ہے جسٹیفکیشن کیا ہے کہ جب آپ کا پوائنٹ ہوگا تو وہ کہاں سے پک کرے پوائنٹ کو یعنی وہ ٹیکسٹ آپ پہ ہو باٹم پہ ہو وہ میں ابھی نیکسٹ جو آپشن بتا رہا ہوں اس میں میں بتا دوں گا لیکن یہاں تک کہ اس ریپورٹ مجھے اتنا ہی کام چاہیے میرے ٹیکس چینج ہو گیا تو میں سیمپلی انٹر کر دوں گا تو میں کمانڈ سے باہر آکے یہ میرا تمام کے تمام ٹیکسٹ لگ جائے گا اب دوسرا جو آپشن ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوں گے جیسے کہ یہ دکھائی جائے رہے ہیں ہمارے پاس رات، ایسٹ اور الیویشن موجود ہے تو یہ ٹیکسٹ ہم کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ویڈیو جو میں نے آج سے ایک سال پھل ریکارڈ کیا تھا کسی کے لیے وہ بیسیکلی انگلیش میں ویڈیو ہے میں اس کے اوپر آپ کو اپنی فائس آور کر کے بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بتاتا جاؤ گا کہ اس میں کیا ہے تو اس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کارلی میں لیے تو انسی نوار کر رہے تھا ایشو ہے تو وہ میں بھی شیئر نہیں کر سکتا اللہ تعالی خیر کرے بھائرہ میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں پر یہ ویڈیو میں نے وہ پرانہ رکھا ہوئے تو میں اس کو رن کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی سمپلی میں نے اس کو پلے کیا ہے اور پلے کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایرل بھی دکھا رہا ہے کہ یہ ٹیکس موجود ہیں ٹھیک ہے ان ٹیکس کو میں نے چینج کرنا ہے میں کسی ایک ٹیکس کو کپی کر دیتا ہوں یہاں پر یہ چینج نہیں ہوگا یہ آپ نے ایک زیادہ ہی میں اس پر رکھتا ہوں یہاں پر یہ چینج نہیں ہوگا یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے کی اگر آپ کے نئی بھی لکھے ہوئے تو آٹومیٹکل یہ اس کے اوپر آ جائے جی پوائنس تو میں نے کوئی ایک ٹیکس کپی کیا یا آپ ایم ٹیکس لکھ کے رائٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو سریک کیا اب مجھے کیوں صرف ایک کالم میں چاہیے یہ ایک کالم کیا رو کتنے چاہیے تو وہ جتنے میں ٹیکس ہوں گے اتنے میں رو لکھے لوں گا یعنی مجھے بیس یہاں پر چاہیے تو میں بیس لکھ کے انٹر کر رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بیس ٹیکس یہاں پر آگے لیکن اب یہ ایک بلاک کی شروع اپنی ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا ان کو ایکسپلوڑ یعنی ایکس لکھ کے میں نے انٹر کیا تو ایکسپلوڑ کروں گا تاکہ یہ سارے ٹیکس الگ الگ ہو جائیں جیسی میں نے ایکسپلوڑ کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ الگ الگ ٹیکسٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اپنی لسپ کی طرف وہ یہاں پر میں ٹھیک ہے بتا رہا ہوں کیسے ان اپلوڑ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں میرے ڈیسٹ آپے اوپر یہ پڑی ہوئی ہے تو لاسٹ میں بلکل پڑی ہوگی تو یہاں پر میں نے اس ٹیکس کو اٹھایا کلوز کیا اور اب میں سی ایچ ٹی لکھ کے ان تمام ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں رائٹ کلک کروں گا اور اب یہ مجھ سے اپنے سب آپشن پوچھا تو مجھے کہہ کرنا ہے تو میں کر رہا ہوں جو ٹیکس چاہیے ٹی لکھا اور وہ پہلے کی طرح ری ٹائپ کے لیے آرٹ لکھ ہوا میں اور اب نیو ٹیکس کے لیے میں جاتا ہوں کہ مجھے جو ٹیکس آپ کو کیاڑ میں نظر آ رہا ہے وہ ایک ہی ٹیکس ہے اب اس کی ویلیو میں یہاں سے اٹھاؤں گا تو یہاں پر میرے پاس جو ویلیو دی ہی ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی نمبرز ٹیکسٹ ہوں گے تو میرے حال میں یہاں پر یہ ہے تو یہ بیس ٹیکسٹ ہے میں یہاں سے کافی کروں گا تو ادھر آکے میں اس کو پیس کروں گا تو یہ ٹیکس جو ہے ان ٹیکس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی ٹیک ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ توام ٹیکس جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا اب بھی ان کی ویلیو نے لوکیشن دینی ہے تو لوکیشن دینے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپشن دیا گیا تو میں سب ہی پہلے اس کو جسٹی فائی کر رہا جسٹی فائی کہا ہے کہ جو میرا پک پوائنٹ ہے وہ کہاں پہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ جسٹی فائی جے لکے انٹر کیا تو یہاں پہ یہ کافی ذرا اپشن دے رہا ہے کہ مجھے یہ کہاں پہ چاہیے لیفٹ پہ چاہیے میڈل پہ چاہیے رائی پہ تاپ لیفٹ بارٹم لیفٹ یعنی ٹیکس کو میں نے کہاں سے پک کرنا ہے تو یہاں پر میں جو اپشن یوز کروں گا آئی چنگ تاپ لیفٹ ہے ہاں ٹی ایل دیکھیں یہ یہاں پہ لیا ہوئے ٹی ایل تو تاپ لیفٹ میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد انٹرپ کی پری پریس کروں گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹیکس کو اس میں تاپ لیفٹ لے لیے اب یہاں پر یہ جو کوارڈنیٹس ہیں وہ میں نے سیلیکٹ کیے ہیں تو اس میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر میں نے کیا کیا ہوئے کہ کانڈ کارڈنیٹ کا فارمولا یوز کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں تو ای ون ای ون ایسٹ ہے میری کاما جے ون جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ میرا کاما دیا گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے جی ون کا دیا گیا ہے یعنی کانڈ کارڈنیٹ آپ لکھ کے اس طرح یہ فارمولا اپلائی کریں گے اس میں ایسٹ کاما نارت جے میں ایسٹ ہے ایسٹ ہے ایسٹ ہے جے میں کاما ہے اور جی میں نارت ہے تو وہ کر کے میں نے ان کو ایسے کنورٹ کر لیا اب اس کو میں کنٹرول سی کروں گا اور نیو لکیشن میں یہاں پہ دالنا ہوں گا کنٹرول بھی تو جیسی میں نے کیا تو وہ ٹیکس میرے سارے یہاں پر جہاں پہ اس کے لکیشن بھی وہاں پر آگئے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنے نئے ٹیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس لسٹ کا یوز کرتے ہوئے اس لسٹ میں اور بھی کافی زیادہ اپشنز ہیں اگر آپ کو اس کو دیکھیں گے تو اب ان کو ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں بسیلی میری اتنی ضرورت نہیں تھی تو میری جو ضرورت تھی اس حساب سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے دیں یہ دیکھیں ان کی ہائٹ چینج کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں ٹیکس چینج کا سٹائل سے مراد جو ٹیکس ٹائل ٹھیک ہے باقی بھی یہ آپ ایکسپیرمنٹ کریں اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ لسپ آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو امید ہے کہ یہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر بھی ایک کوئیسٹن ہو اس ویڈیو سر لیٹڈ یا میرے کسی اور ویڈیو سر لیٹڈ تو آپ مجھے کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں جتنا جلدی ہو ریپلائی کر سکوں لیکن ابھی بیسیکلی میں کرنٹائن میں ہوں اور ریپلائی کرتا ہوں پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر سکوں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ خواہ